محمد مصطفی 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 انہوں نے بڑا علماء دینا کیا سی صاحب تو سی ہاری اللہ کھٹ بڑی سبحان اللہ کروان دی انہوں نے ملکہ والے والے توڑے کلو بھولو دینا تو منہوں نے سائیاں نے بلوان دی بڑی سونی جاچ سکھائیے بھئی میں بلوان دینا توڑے کلو تھکاوٹ میں نے بہت زیادہ میں رات حجرہ شاہ مقیم سا انہوں نے فیصلہ بات تقریر کر کے آ رہا ہوں تھکاوٹ انتہائی سفر بھی بہت زیادہ اینک سبحان اللہ دیو دیو میرا صبح تک گزارہ ہو جائے اچھا بھئی میں پہلی مرتبہ غالباً دیگا ہوں اچھا بھئی میں پہلی مرتبہ غالباً دیگا ہوں اچھا حاضر ہویا جیڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لیکی آیا اوہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ آج جیڑی تھنڈی جی ہوا پہ چل دیئے نا اے میری تے توہاڑی آواز مدینہ لے جائے تو گمبہ دے خیدران دا موسیلہ کے عرض کرے ماہیا میں اکھی ویخ کیایا ادھی رات ہو چلیا تیرے غلامہ جبی تیریاں روہاں پہ ویخ دے نہیں اور اچھا بولو دو چار دن پہلے میں لاہور تقریر کر رہے تھا تو میں آکھا بھئی جن نے جنت اچھا جانا وہ ہاتھ کھڑے کر لے اس سارے اجتماع نے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے نوجوان بیٹھوں نے ہاتھ میں کھڑے کی تے میں پوچھا بھئی تو جنت اچھا نہیں جانا ہو کہاں لگا جی امی نے اکھی اسی پتر مافت اسے دا جاری آنے تو جنوں تے اے مسئلہ نہیں وہ ہاتھ چکے سبان اللہ بولے بھائی کیونکہ ہوتھے تے آئی نہ لی جانا ہے ودی نسطے خیرہوں بھی ہاتھ چکے سبان اللہ بولے میں دعان و تافظور و تخیل جمدین اللہ اچ اللہ میں دعا کرنا پیر سب کبلا اور دیگر صدات علماء آمین فرما من میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے سالے تو اچھا سبان اللہ بولے اس رمضان اچھا اپنی امین العمرہ کر کے آوے کھوڑا جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے مرشد کامین الحاج کر کے آوے اے نکر والے اجنی بول رہے بھائی جڑا اس تو اچھا بولے دعا کرو اللہ کریم کے حضور اون دے خواب چج تشریف لکے آوے اے جڑا ایس تو بھی اچھا بولے مولا تیرا کی جاندہ انہوں محفل چجاگ دے حضور دا ندار نصیب فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونکا میں اتھے کی رکش ہے جبھئی منہوں نہیں پتہ لنگر ہے کے نہیں مگر جڑا لنگر میں دیکھے جانا وہ پورا سال کام آوے گا انشاءاللہ اے صرف محفل دے لنگر دے آسرین آیا کرو تھوڑا جی آسرہ گھرو بھی کر کے آیا کرو آہ بندہ سبحاناللہ کہہ جو گا ہو جانا ہے اچھا جیدی مانے دستیانہ کے پترہ تو پھلے محمد لنگر دے ہوئے او بولے سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عرض کا ریاستہ کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جڑے ربنا البیار کر دے ہو محمد دے انتبا کرو علف لامی بھی علف دے چوٹی تو لکے برناس دے سیندے گھیرے تاکہ سارا قرآن ایک مسلسل نہ تے مصطفیٰ میں جڑی آیت مبارکت علاوت کی تھی آیت ماغ پاک حضور دی نات اسریح ناتنیہ صاحب نے فرمانا کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تری وچے آیاں اما لوکاں خبرن کائی خاصا رمضہ پائیاں اج میں تو ہنو نہ لوگاں نہ ذکر کرنا ہے کہ جنہ نے اتباع رسول بھی کیتی تو عشق رسول بھی کیتا جب تک اسے نہ عشق نہ ہوئے انسانوں دے اتباع نہیں کر سکتا میں قرآن پڑھا جو سبحان اللہ میں نے یقین ہے میں پہلی بار آیاں کہ پہلی بار تقریر کرنی ہوئے نہ کسے مقام تھے تو پہلی بار تو بہان اللہ سکھانی پہندی تقریر فرقل سال نہ چی آکے کرنی پہندی مگر دوسری چھوکے پیر طریق و ترامر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول میرے انتہائی مخدومی جناب صاحب زادہ پیر سید سجاد و سید شاہد صاحب دا کہوں میں ماشاءاللہ میرے باستے بھی بڑی سعادت ہے کہ میں آپ دکھا ہوں اچھا حاضرہ میری کوشش کہ آپ دی بنفجارت بھی نصیب ہو جائے اور سبحان اللہ خمتہ نمہ دین ندی فضا چلیا چلا بھئی اللہ قریب نیر جاہاں فرمایا پھلین پھلتم تحبون اللہ تحبون اللہ احمد زبعونی یحبیم کم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ زمور رحیم ارپردیگار نے پھرمایا مازاو جنہیں نبالے اپنے لب کھول کے لان کر دے اللہ فرما دعا نمہ کمی بے خدا ہو جے نمہ چودری بے خدا ہو جے نمہ کشر تے محلات بے خدا جے نمہ امیر تے قریب بے خدا جے نمہ مقتدی تے امام بے خدا جے نمہ آقا تے غلام بے خدا جے نمہ کالا چٹا بگا بورا بے خدا جے ارد کی دیا لکی بے خنائے اللہ نے پرمایا خب تبھی اونی پھردیگار نے پرما جے میں گھورے پہ کھولے بے خدا ابو لا برگا گھورا پورے مکے چھوئی نہیں اب گلوں سونے دا مالکیں نبی دا شکا چاچا بھی لگتا ازاد دا چودری ہے اللہ نے پرما دبا دیا دا ابھی لگنا دی اون آتاب پرما دیگار نے پرمایا ابو لا برگا تیرے ہاتھ پہ جان تو پرما دے ہو جائیں ارد کی بھی آلائیں تاو سونے ہی پڑائیں اللہ نے پرمایا تو اپنے گھورے رنگ دے مانے تیرے نیاہوں تا رب سونے لگ جائیں ارد کی بھی آلائیں پر سونے کانیں فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی ماریں رنگ دا بھی گو رائیں ازاد دا بھی چودری ہے اٹھ کلوں سونے دا مالکیں فرما دینا تیرے پیار پھوئی نہیں مکے دے دوسرے محلے جاتی ماریں رنگ دا بھی کالا آئیں زاد دا بھی غلامیں ٹھٹی ہوئی ٹھٹی پانا والا او دیم کمر بھی جھوڑی ہوئی ہے او دا لباس تار تارے حالے تو دل خیگارے کیرے دے گردو گبارے فرمایا ایدیں نلی پیارے کیونکہ ایدہ نا پلا جنہوں لذت ہے یوں بولے سبحان اللہ فرمایا سانو دنال پیارے پیرے باہو نے فرما دل کالے نالو مو کالا چنگا دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی اسنو جانے ہو مو کالا دل اچھا ہو وے تان دل یار پچھانے ہو میرا دل کرنا میں اس آئیدہ سوکھا جو ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو لکروا کے دیوان تھوڑا جہاولہ بولو بار آواز نہ چلی جائے ہاتھ بھی نہ چکے جہاں مات کے ذرے کو شہید ہو جائے اجڑے میں بار بار کرنا نا ہاتھ کھڑی کالو دیچ میری کوئی غرض نہیں ہے اللہ نے فرما کہ قیامت زبان نہ باندھ ہو جانگی یا ہاتھ بولن گے اے موبائل بھی ذرا احتیاط نہ لیستعمال کریا کرو قیامت نو ہتھاں بولن آجے اللہ جدو قیامت نو تو ہاتھے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نل کی کردہ ریا یہ ہاتھا کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ ریا اور جدو جدو تیرے ماہی دناؤں دا فی میں اچھا ہوں کہ سبحان اللہ کی ادا سار اے سہتھنو بخشے دا وسیلہ مناؤں تے بولو سبحان اللہ ایرے باہل نے فرمایا نارب ارشے اے مولا یو حد اے آئے اے نارب خان کعبے اے نارب علم کتابی لبے آؤں اے نارب بچ نہرابے ہو اے کھاک کھاوا کی رکھے اے مول نہ ملے آؤں مارے پاڑے بے حسابے ہو جددار پر شصے اے مل آبا ہو میرے چھٹ گئے کل عذاب پہلے تو رب نہ پیار کر دا سب سے رب تیرے نہ پیار کرے گا پر شر تیوے کہ میرے یار دا رنگ چڑھا رنگ چڑھا میرے یار دے اتبادا آجے میری ملت دا ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاوا میں نو لوگ سونا کیا ہر ہفتے والے دن اتبار والے دن باقاعدہ نائی دی دکان دے چہرے دے فیشل کرا دیو پالش کرا دیو کیوں کہ میں گاؤں دی گلی جو گزراتے لوگ کہنے لڑکا بڑا سونے میمبر تے بے کے میمبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے سارے مہینے دی کمائی اپنے چہرے دے لگا دے تنہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے دے محمد رنگ چڑھا کوئی نہ ویکھے محمد رنگ ویکھے ویکھے تو رنگ مصطفیٰ دا چڑھا اللہ فرمادہ میں نو پسانتے سونے لگتے ہیں جنہیں یار دا رنگ چڑھا لے اتباہ رسول دا رنگ چڑھا لے آئیے بس اونا لوگاں دا ذکر چھڑھا نے جنہیں مصطفیٰ دا رنگ چڑھا لیا حضرتِ بلالِ حفشی جدوں ریکھ دے ویکھان دے آئے نا مکہ دی گری دے اندر کہ آپ فرمادہ نے غلامہ دی زندگی بس اتنی سی کہ شبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں بھی زندگی تمام ہوتی ہے مکہ دی منڈی چھو بولنی بھی لگ دی کوڑیاں دے پاوی کنوالا فرمادہ نے میں بھی غلام میری ماں بھی باندی میرا باپ رباح بھی غلام میرا دادا بھی غلام میں خاندانی غلام سا حبشا تو ویکھان دا جدوں مکہ دی منڈی چاہیا نا کہ آپ ارشاد فرمادہ کہ خریدن والا مکہ دا چودری جدہ نامیں عبداللہ بن جدعان کوڑیاں دے پاہ خرید کے ٹھوڑیا کہ گھر جا کے کھن لگا کہ تیرا نام کیے فرمایے بلال قد غلامی کی تیا فرمایے خاندانی غلام کیڑا کیڑا کام کر لینا فرمایے جو مالک آکھے جی سارا کو جی کر لینا اونٹ چار اندی ڈیوٹی لگ گئی پہلے دن بلال لے اونٹا دی بہار پکڑی تے جدو این چراغا بل ترے نا پہاڑا بل ترے دن بلال لے اونٹ چار دے تے ان حبشیانو اللہ نے رنگ کالا تے آباد بڑی سونی دیتی ہوں دیئے بلال لے اونٹ چار دے نا لے اپنی بولی جتانے گاندے کی تے کاندے نقمے گاندے ایک دل پلا او دی آباد پانا نکھ تکران کے پرشتیاں دیکھنا چھتا گئی پرشتیاں نو پجھا دیا گیا عرق کی تیا لے دی آباد بڑی سونی لیے دنیا دے نقمے پہ آگاد آئے اللہ فرمایے پرشتے تھار جاؤ اگر میرا مہی آلن دیو انہوں میں اپنے یارتی بلال لے دیوان گاو پھر آباد دیا گی نقمہ میرا یو میں گاو جاکہ بھی سنیاں کرے گا رب بھی سنیاں کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری ماشاءاللہ شاہ صاحب کی بلادیش ازاد تشریف لکے آئے سی ازاد ہے خوش حمدیت بھی کرنا گرامی قادر بلال حلسی اونٹے چارے تھے نقمہ بگا رہے تھے آواز ہوا ماں دیا لہرہ چو ٹکراکنا فرشتے آندھر کنہ چپے گئے آ فرمادنے کے سارا دن پر اونٹو چارنا شام نو آکے تھے میرا بالی کی دانیں جی بوری دیں کے کہنے کے آج رات انو دانیں پیس کے تھے چکی تے انو آٹا بنا دین اونٹے چار نے رات انو چکی چلانی چند دن مکہ گزرے تھے فرمادنے مکہ دائی کو غلامے جی دنامے امار بن یاسر او بھی میرا یار بن گیا رات انو چکی کٹھے پیسنے آتے گلہ کر میں آتے آپ فرمادنے کے دن میں چکی پیسنے شام دا بیلہ تو دروازہ کھلے آتے کہ سونا جی گلی چو گزرے آتے او گزرے آتے کی میرا دل بھی نالی لگیا لا چلہ میاں محمد بخش دے دربار ہوتے منو نہیں سمجھ آری کڑا کلیا برتا تھے تو سا سبان اللہ بولو گی بھئے اسٹیج ہوتے اکثر میرے پیٹی پر آبیٹھے اندرے اے ذرا خاولا ہی بول دن ہے اوکہ بھی بول دنے ذرا تو میں میربانی عزیز ہے تو اسی بھوکو نہ توہا رہے ہیں تو بہتا اچھا حضور نے توانو بٹھا ہے بولو توسی سبان اللہ بھئے مابو سارے اندرسان جائیے اسی بھی سارے بولو سبان اللہ جڑا اچھا نہ نہ بولے بھئے انہوں پچھے جہاں تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ جڑا کھائیے اوڈا جڑا حضور دن لگتے تقسیم جو کھاندہ او بولو سبان اللہ آر بے گری رحمت اللہ نے فرما دینے کانے کھڑے لے اے ذن سے نہ ہی لے جان چلے ہنگیڑا اکھ نہ لے اکھے اکھ نہ لے اکھے ملا محمد دل پہ کھڑیا دل میں بلال فرما دینے سونا جے گھدریا میرا دل بھی نال لے گیا امہار دے کھڑیا دے آتھ رکے کہن لگی امہارے سونا جے کون گھدریا امہارے کہن لگے دے نو نہیں پتا آپ لے پرما ممکے چے نوائے میں نو نہیں پتا کونے فرما لگے دے مدولی دا پتر آئے مکے دے سردارا دا پترے اے دنا محمد اے دی صورت بھی سنی ہے اے دی صورت بھی سنی ہے مکے دے سردار بھی انہوں صادق تے امین کہن دے نے صادق تے امین کہن دے نے صادق ایسا کہ جڑاو دے نال لگ جاوے کوئی صدیق بان جاندے تھے کوئی صدیقہ بان جاندے تھے اے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چے کمین وصدہ ہے اس امین لی امانت دارینا رب نو اینا پیار کے رب فرما دا وطین وزیتون وطور سینینا وحاضل والا دل امین اے اک امین مکے چے وصدہ رب نے پورے مکے دنائی امین شہر رکھ دیتا ہے میک سے ایک امین لی وجہ دے رب نے سارے مکے دنائی امین باہت دیتا ایسا صادق تے امین گل سنا دے مجھے جاگ دے بدر دا میدان ہے اسلام تے کفر تے پہلی جانگے راتن و جدو اوڈا ابو جانتے ادن کافی لے لے کر تے اپنے لشکر لے کے میدانیں بدر چندہ رے لگائے ابو جان اک ہزار پہلوان لے کر جن naszym پہلوان لے کر کباب دے نشے چا مدینہ دے فقیرہ واسطے اندر لڑن آئے او شراب دے کباب دے نشے چاہ رہے تھے اے ستار ماہ روزہ رکھ کے مدینہ تین سو تیرہ فقی روپے او سر دے بالا دے لے کے پیرا دے ناخنہ تک لوے دے اندر لڑے ہوئے اینا کل جدے کل تحمد ہے او دے کل چادر کوئی نہیں تھے جدے کل چادر ہے او دے کل تحمد کوئی نہیں او تلوارہ دے لے دے تے بھالے لے کے آئے او دے اکہ ہزار تا لشکت ابو جال دے کل ادی رات تا بیلہ تے ابو جال دے خیمے بچود ہے کہ یار بیٹھے پچپندہ جلنگ گٹی یار جدہ نام اخنص بن شریک ادی رات تا بیلے ابو جال دے قریب بیٹھ کے تے اخنص بن شریک کہن لگا یار ایسے بیلے خیمے چیئے یا دوئے تے یا میمہ صبح تیری مسلمانہ دنالتے اسلام تے محمد نے پہلی جنگے دشمنی اپنی جگہ میں نے سچی دستی رب محمد بارے خیال کی بھئی گوائی ہو جڑی دشمن بھی دے ابو جال نے اپنے پچپندہ یار اخنص بن شریک ملے بکھیاتے میدانے بدرچس میرے جنگ بھی میرے تیرے نبی دے نالے ابو جال اپنے یار نو کہہ لگا اخنص بن شریک یار دشمنی اپنی جگہ پر رب کعبتی قسمی دہ منوں بھی پتائے کہ میں جھوٹا محمد سچا جنگوں نے اپنے کملی والے دے امکنی ہونتے ناظروں بولے سبان اللہ ابو جال کہہ لگا میں نے پتائے کہ میں جھوٹا محمد سچا ایسا صادق ایسا امین امین ایسا کہ جو حجرت دی رہا تھا ابو جال وہ حاصرہ کر کے کھڑا گا میرے نبی دے مقام دا میرے نبی نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا کہ میں چلے آنے صدیق نو لے کے ارز کی تے مازاہ دے نینہ والے منوں کے انصال آکے چلے وہ فرمایا او گٹھری دیکھ اے دیچے نا کافرہ دیا امانتہ نے صویر امانتہ دیکھے مدینہ آ جائیں جملتے گوھر کرو وہ یا رب جالتے او دے ساتھی محاصرہ نبی دے مقام دا کر کے مارا نبیوں سے نبیوں آئے لے امانتہ بھیو دے ویڑے رکھنے سادق ایسا سادق ایسا تے امین ایسا امار بن یاسر کہنے لگے تا نا محمد یہ دی صورت بھی سونی تے صورت بھی سونی چند دیر گزرے تے امار بن یاسر نو مار مار کے بے ہوش کر کے نا تے کافرہ نے بلال حبشید کمرے چل ساتے آدھی رات میں لے بلال ہوش کروا کے نا تے امار نو فرما ملگے تے انو کیوں مار ہوئے امار بن یاسر کہنے لگے یار بلال دیکھ میں کہنا کہ رب ایک کوئی ہے تے اے مار دے تے بلال نا ہس کے کہنے لگے مارا کھانوالیاں گلہ تے تو آپ کرنا ہے او چلے آر رب بھی کہنے ایک ہوئے تے انو نہیں پتا آج اے کعب جہ تین سو ساتھ اتنے ساری رب تے خدا امار بن یاسر فرما لگے میرا محبوب تے کہنے ایک کوئی ہے تے بلال فرما دے تیرا محبوب کون ہے تے امار بن یاسر فرما لگے اوہ جڑا کدے کلے گلی جو سونا جا گزر دے تے تینوں بڑا سونا لگ دے نا اوہی میرا محبوب بلال سوچی نے پھا گئے تے امار بن یاسر فرما لگے بلال کی پیا سوچ نہیں فرما دے اقل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوئے گا ایک رب کیڑے کیڑے کم کرے گا تین سو ستھ دن تے کافی رب نے تین سو ستھ خدا بنا کے رکھے دے ہر دن دا وکھلا خدا تے ایک خدا کیڑے کیڑے کم کرے گا اوہ جا اقل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوئے گا پر جو سونا کہندہ ہے پھر ایک کو ہی ہوئے گا اللہ رجاء برما اللہ علیہ وسلم 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 اے داری عظمت و شان مصطفیٰ اس حواز دے بھی نہیں ماندہ کہ تُو آزماندہ خدا ہے میں تیے نو اس حواز دے بھی نہیں ماندہ کہ تُو برپ المشارعی کی والمغاربیں آوازی منہوں کیوں ماننہیں فرمایا او خدا محمد است میں تیرنو بھی اس حواز دے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے ہاتھ انہیں خدا نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو مانیا رب اپنی پہچان بھی مصطفیٰ دی وجہ تو کروارے میں سے پیٹھ رہی نہیں پانا بلا لے حقشی کلمہ پڑھ لیا کافرانو خبر ہوئی ابو جانتے امیعہ بالخلف آیتے آکے کہل گے عبداللہ بن جدان تیرا ایک غلام اوٹ چاردہ بلالو دا نام حبشہ درن والا حبشیت اوہ تیرے اوٹ چاردہ تو نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا اگر این جی ساڑھے غلام ہوتے غلام بن دے رہے تیساڑی چودر کتھے گئی تیساڑی یہاں غلامیاں کون کرے گا عیاشق صاحب ایس طرح کر کے بڑی بینیادین عبداللہ بن جدان کتابہ چسیرہ تنگار لکھ دینے کہ سب تو زیادہ مکہ جلے غلام سنو اوہ عبداللہ بن جدان سب تو امیر غلام زیادہ دیکھو نہیں سنجھ کہہ لگا جیڑا بھی غلام ہے انہوں جا کے تیم مار دیو اب وہ جاتے امیعہ ٹورے نا عبداللہ بن جدان کہہ لگا انہوں مارن تو پہلے دکل محمد دا کلمہ چھوڑا لیا جی بلالی حبشی فرما دنے میں اوڈ میں اچارا میں نو کی پتہ سیمیر نکھی بنن والی یہ امیعہ نے جا کے تے پالا تو پکڑیا تے گسیت کے مکے لے آیا بلال پر مادلے ساری رات میں نمکڑے آلیس ہوتی نہ مار دا رہا بلال پر مادلے میں نمکڑے آلیس ہوتی نہ مار دا کیوں ہیں ساری رات میں مار دے کنڈے بھی لادیاں ہڈیاں نو لکے ٹپ جان دے ساری رات میں مار دے اگلے دنوں دے غلام مار دے رہا دوسری رات دی میں دراتا بے لائے آیا امیعہ پیا بلال مار دے بلال نے ہرشی چپ جر کے ماراں کھائی جا رہا امیعہ نے بلال جے پال پکڑے جے جوڑا ماریا کہن لگا بلال دس محمد کا من چھڑ گئی کہ نہیں چھڑنا بلال بے کے پرما لگے جنا چھڑا کی کرے گا کہن لگا میں تری جان کڑ دے وان جاؤ کرما یا کڑ دے میری جان کڑ دے یہ محمد کا ایمان ماریا میں رب کی جان کیس کرنی ایمانی ماریا سرے نسان سرے نسان سرے نسان سرے نسان سرے خیدر جائر اس طرح بال پکڑے نا جناب نقیر صاحب اس طرح ججوڑا مار کے نا تے کہن لگا بلال بلال نے انج کر کے دیا کھچا اکھ پا کے نا تے وے کے پرمادنے کیا ہوئے اسے گل نہیں سمجھے کہ مالک دی جتی نو بغیر پچھا تو ہاتھ کیوں لگائے مالک دی جلت نہیں غلام دی کہ اپنے مالک کے گھر لگا ماں اٹھا کے دے چہرے نو بیخ لگے پر آج کی منظر چودری نے بالا نو جو جوڑا مار کے آکھیا ہوئے بلال تے بلالہ کے چاک پا کے فرمادنے کیا ہوئے ایک گالے تھے موکر نہیں جانے صاحبِ انیس الجلیس نے لکھے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں جدو حضرتِ بلال حبشی ازاد ہوئے نا ایک دن کملی والے آکھ علیہ السلام دی بارگج کیسے آکھ ارض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکہ دی گلیہ چھو بڑا آکھ کڑا کڑکے چالتا ہے حضور فرما بلال لوں بلال بلال آئے تھے ہونے میرے نبی دی تبلیغ دا انداز ایک اپنا سی اپنا ہی انداز میرے نبی دا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعزت الحسنہ سامنے بٹھا کے نا تے حضور فرما دیں بلال مکہ تے انہوں قرآن سناو یار قرآن پڑھے کو کاری میں پڑھا دی گر احباب علماء پڑھتے تو انہوں لذتِ سرور آبے لطف آوے تھے جی قرآن والا آب قرآن کھڑے حضور فرما بلال مکہ تے انہوں قرآن سناواتے حضرت بلال نہ تو ذانو بیٹھ کے نگاوہ نیچے تھے مخیتے جی معبوبہ سناو نا ہون میرے نبی نے قرآن دی آیت پڑھئی جاؤں تے انہیں سبحان اللہ خودے میں بھی پڑھاں بھئی کلو نہ بولو پر گھر جا کے میر بانی ایک واری سبحان اللہ ضرور بولے آجے منہوں بھی بیس سال گزر کے خطابت دے چاہ منہوں پت ہے دنیا اماں بھی پھر کے بیخ لی کئی بیلے گروں صلاح کر کے انہوں نے کہا جاسی صاحب تیلالالل میں نہیں بولوں جوڑے بغیر فلا دے ہوئیو نا وہ ہاتھو چاہ کے بولو سبحان اللہ ہو رو چاہ بولو سبحان اللہ اولاد والی اللہ فرما بلال میر اللہ اللہ فرمادہ وعباد الرحمن اللہ فرمادہ نیمشون علی الارض حون وعیداد خاتبہم الجاہلون قالو سلام فرمایا اللہ اللہ کہنے دا وعیداد الرحمن جڑے اللہ دے بندن یمشون علی الارض حون ازمین تے بڑی آجزین چل دے وعیداد خاتبہم الجاہلون تے جرہ ویچ کوئی جاہلون نو چھیڑ دے وینا وہ پتہ کی کر دینے سلام وہ سلام کر کے گزر جان دینے میرا دل کر دا میں اس آئے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بہت شکل اکروا کے دیو میں تقریف وارڈی مرضی دی کرنا چاہ رہا میں نو میں زا جب دا واقف ہاں میں نو پتہ کی کیڑا بندہ کی دوائی لینڈ آئے خطیب جڑا ہوندہ ہوندہ تبیب ہونا بڑا ضروری ہوندہ میں نبس دہا تڑا کے بولنا ہے معفل تو خالی نہ ٹوڑ جائے آجے جدو جا کے چار پائی تے لیٹو تھے اپنے دل دے آلے چاہتی مار کے ویکھو میں کہ ترے معفل تو خالی تے نہیں آگیا جیے تیرے سینے چشک رسول دا چڑھا گئے جل اٹھا گیا پھر سمجھی تیرے معفل تے آمندہ بولو پہ آگیا ہے خالی نہ جایا جیے توجہ نہ سوری آر پہ کڑی رحمت اللہ نے پرمادنے عشق زنا دی عشق زنا دی اپنی درے یر دی چلے او نی سنے دے یا نیو ناوان دے سورے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا غیران دیگل او ناو 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 دے دورے حضور نے آیت پاک پڑی نا تبیلال کہنے جیے رسول اللہ جی حضور فرمایا بلال ایک ہو رہا ہے تو سناو جی حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ کہنے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا زمین تے اکڑ کے نہ چلو تبیلال کہنے جی محبوبہ جی جی ٹھیک ہے جد حضور نے تبلیغ فرما لینا تے حضور تے بلال لے ہاتھ جوڑے ترز کی تھی یا رسول اللہ گلہ ساری ہیں ٹھیک ہے پر منوں کیوں فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرما بلال سچی گلتے ہوئے کہ لوگ منوں کہنے بلال مکدی گلی ہیں چھو بڑا آکڑ کے چلے دے حضور انہ فرمایا تے بلال دیا تے نکل چی خواہ گئی ارد کی تھی کملی والے میں کی اکڑنا میں حبشی اندر جالا غلام پھتر آئے ارد کی تھی کملی والے نمکدیاں گلیاں چوک دارے آئے میں کی اکڑنا فرما لوگ کے دنے بلال کر کے چلے دائے قدماتی آترا کہ بلال رہی جا رہے ارد کی تھی سونے آئے کہ سچی پچھنا آئے میں نایا کھڑا ارد کی تھی میندے مکدیاں گلیاں چھے ویک دارے آئے جدودہ تیرا عشق چماغ کی امیر آئے اج گلی چھو گھدر جاوان ہوئی مکدیاں کبھی رکڑ کے گھدر جائے ارد کی تھی رہی جا رہی جائے بلال کر بلال کر کہ جوٹا ہو گیا کر سک جائے تو سچا ہو کہ پیا کر سکنا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری ارد کی تھی مکدیاں ارد کی تھی مکدیاں ارد کی تھی مکدیاں ارد کی تھی مکدیاں بلال حبشنو بار کے تھی جو جوڑا بار کے لاتے ہیں جو ہلایا تھی کہ لگو بلال آپ کو دیوالا کفیا کپا کے پرما لگے کیا ہے کیا ہے جی کیسا منظر ہوئے گا جدو قرآن نے فرمایا فبوح تل لذی کفر کافر دے ہوشی اڑ گئے فرما کیا ہے ہن لگا کوچھ نہیں آئے آئے میں کنوں تقریر سناوا تو ستا نید پوری کرنا آئے ہوگا جیٹی جلدی مستنا وہ جیتے میں شروع ہویا میرا پینڈا بڑا لبا مگر انجی شہد سادی فرما دنے پوٹ مستے آو بینا تھے اک من دی بجائے دو من پار چک جاتا ہے اس کے رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ امیہ حضرت بلال لو کہہ لگا بس میں ایک گل پوچھ نہیں آپ نے فرما پوچھ کہہ لگا بلال دنوں درد نہیں ہوتا فرما کیوں دنوں درد نہیں ہوتا بلال فرما دنے کیوں کہہ لگا میں مار مار کے تھک گیا تو کدھ آئے نہیں کیتی کدھ آئے نہیں کیتی کدھ ترلہ نہیں کیتا کدھ منت نہیں کیتی منو چھوڑ دے بلال فرما لگے ذرہا نیڑے ہو ان نیڑے ہویا نا عشق والے دیا رمضہ تر اسمہ اپنیاں دیا فرما درہا نیڑے ہو بلال دن نیڑے ہویا نا امیہ تھی آپ نے فرما کاننے چا میری گیال سو انہوں نے کن قریب کیتا نا حضرت بلال دن کاننے چا فرما لگے کہہ لگا او کی ہوندے فرما جاؤ ظالمائے تھے پتہ یوں نے ہوندے جنہیں کیتا ہوئے تو کیتا ہی نہیں تو انہوں کی پتا ہوئے عشق کیڑی بلادہ نا ہے کہہ لگا میں نے دس عشق کی ہوندے لے چلا بابا بلے شادے دروار ہوتے بلال حبسیوں نے عشق سمجھا رہے بابا بلے جا لے فرمایا عشقی پردہ صدا اپنی مرضی دے کم نا اراب خدار نا قراب خدار یہ جیتے جاوے یہ جیتے جاوے چکا دے بے عشق دس حر نا اقابا دے نا کر بلا بے خدار کہہ لگا عشق کی آنے بلال فرما لگے دال میں بھوکی تائی نہیں لینوں کی خبروں میں عشق چریپ لاندہ نا ہے کہہ لگا بلال درد پوچھنا عشق سننا نا ہے فرما درد بھی ہوئی ہے عشق بھی ہوئی ہے کہہ لگا بلال تس دنوں درد کیوں نہیں آنڈا فرمایا کہ دیکھ اور چیتائی جدوں میں چیز مارا لگنے میں عقبت کر لائینا کہہ لگا ہر بار بے خنا بھرمایا جالما عشق دے بیڑ JON آنشک کی اکبند کرے سامنے مشروع کی آ جاد آئے محبی اکھ باد کرے سامنے مہبوب آ جاد آئے کالیب مقلوب آ جاد آئے بلال اکبند کرے سامنے رسول آ جاد فرمایا عشق لگه دے بیڑ melts 刚ью نا ہے یار سامنے آو پھوڑے اس پرشے رہیں گے جان نکل جاندی ہے پتاں چل دائی یار سامنے ہو گئے اے پتاں چل دائی میں دل سنا دے ماں زلیخہ دیا سہلیہ میں نا ماریانی تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہے اے بچے دا بٹن بند کر جیڑا بولن وڈ نہیں کتر ہے بٹن نہیں دو جائے بٹن چپ کر جاؤں میرا اب جو ہے ہوں آسد کئی جاوہاں توڑی تھنڈی جی سبان اللہ نہیں جی نہیں سبان اللہ بندی تی نال دے بندے نمج خور آکار لو بندی ہے کہ نہیں بھائی سہیلیہ میں نماریانی زلیخہ ملکہ ہو کے تے غلام نو دل دیتا ہے تے زلیخہ فرما لگی ہے جاؤں نی تو سا میرا یوسف جب بکھی ہے ہی نہیں تے چھٹ پٹ بولییاں تے کہن لگیاں پھر وہ کھا دے نا مفسرین فرما دینا انہوں نے بہانہ بنایا سی چلو اونجنی یوسف نظری یوندہ انجتاں بکھا گیا زلیخہ سیب دیکھ کے فرما لگیاں تے اسی سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی تے جا کے تے عدرت یوسف ورد کیتی حضور عدرا میریا سہیلیاں کو لوگ گزرے آجے تے عشق بڑی غیرت والا ہوندہ ہے محبوب ہووے نا سونا تے دل کردہ انہوں میرے بعد جب کوئی ویکھے نا عشق بغیرت نہیں ہوندہ عشق غیرت والا ہوندہ ہے عشق جب دل کردہ کوئی میرے محبوب نو ویکھے میرا محبوب رات نو سوئے تے آخری خواب تے خیال میرا ہووے رات نو خواب میرے ویکھے صبح اٹھے تے پہلا خیال میرا ہووے نا اینو کوئی بلاوے نا ایکیسے نو بلاوے نا اینو کوئی ویکھے نا اینو کوئی ویکھے نا ایکیسے نو ویکھے منو ویکھے اس کے دل کردہ میں لا شریف ہی ہو جاؤں تے دلہ خواب تے محبوبی وڑا سونا سے ایڈا سونا کے مائی وڈیری مصر دی موڑے سے حاضرہ کے تین لگی وے یوسف تو آپ بنیاں کے تینوں کسے بنایا ہے مرمائے ہاں ماں تو تا یوسف ویکھے کہتے پناو نوالا بے کھین لکھاں یوسف بول جاؤں امام غزالی برمادہ نے جوڑی چیز کھان دے پیدے نے حالکی چھو گزر دی نظر آدھی زولا خیجہ دکان لگیا میریا سہیلیاں کنوں گزریا تے نا علی خیال آئے محبوب میرا تے ایک ہی لگ دیاں تے نا علی کہہ لگیا حضور اے 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 کونڈ سارا نہ چکے آجے کونڈ سارا میاں محمد بخش نے فرما کونڈ اٹھا ہوتے دیدار کرا ہوتے عشق نہ پچھے زاتاں رو برو سجن دے بے کے کر لیے دو باتاں اکھا کونڈ سارا نہ چکے آجے ان حضرت یوسف نہ گزرے تے تھوڑا جن نقاب سرکا کے گزرے تے ویکھن والیاں دکی حال ہویا پڑا قرآن پڑا پیسے یقین کرو کہ رات میں بڑا سفر کیتا عجرہ شاہ مقیم گیا انہ بھی بڑی سبحان اللہ کے دین میں فیصل اپاسا انہ بھی بے شماری ربان اللہ کے چھوڑی میں نے وہ نہیں سی پتا کہ میرے اپنے شہرے چمیرنا لے بننی ہے میں نے بڑھ صاحب دا سرے سر کے عاشق صاحب دا پھون آ رہے ہو کہندہ سان آسی صاحب وہ آکھا جے آو گے تے یادی کرو اینہ دی گلدی میں نے فون سمجھائی ہے ہاں کہندہ سان یادی کرو اللہ نے پرما ہوا قطان عیدی اولا وطلہ شلی اللہ اللہ ہمہ آدھار بچہ رہا انہ آدھار اللہ ملکن صریر ملکن صریر ملکن صریر ہوگے محمدی انگلی بے سکے جنبے تکڑے تکڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری نعرہ روسیہ علماء اہل سنت محمدی انگلی بے سکے جنبی انگلی بے سکے جنبے پیدا کافرہ دیکھ نوجوان جدہ نام فضالہ بن عمیر ان خیال آئے کہ آج راش بڑھے تو ہوئے نہ تو معاذ اللہ محمد انہوں قتل کردے وہاں پتہ نہیں چلنا کنے مالے تواف کردہ کردہ خنجر کہ میرے نبی دے قریب آئے نہ تو حضور دی نگاہ دے چہرے تو پھاگئے تو جدہ چہرے تو نگاہ پھاگئے میرے نبی دے لو میری ساری تقریر ایک پاسے تو میرا آجملہ ایک پاسے ایڈیاں سونیاں یاردیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یاردیاں اکھیاں نے جو میں پارکے سرائیاں رکھیاں نے ان کی آنکھوں کی مسلیاں مت پوچھ میکدے ڈوب جاتے ہیں اکھ اکھ میں چپا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سوٹ کڑے کملی والے فضالتی اکھے چاکھ پا کے دیکھ کے نا تے مشکرا کے فرما لگے پتر فضالت کتر خنجر گیر گیا جسم کام بریاتے کہہ لگا جی میں ہتے اللہ اللہ پہ اکیر درسان حضور فرما لگے میں نبی یا نبی نہ جھوٹنی بولی دا نبی ہندائی ہوئے جیڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرشتو پار دی سنا دے ہوئے نا نے نبی کریم نے ناو دے سینے تے ہاتھ رکھیا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے تے جی دے سینے تے ہاتھ رکھ دے دے میرا نبی یارہ شرک پردہ تاج ادارہ حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پری رحمت اللہ لے حضرت جی اکر دی نماز دا سلام پی رہا تے ایک مرید اپنا پتر لے کہا کہا لگا میرے پتر دنا فتح محمد حافظ قرآن ہے ان نماز نہیں پڑ دا باب جی انہوں سمجھاؤ کہ حضرت میاں شیر ربانی پرما لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑ دا کہا لگا باج باجی میرا نماز ہے چا دیل نہیں لگتا میرا دیل نہیں لگتا آپ شہدہ تھی اگلیوں تھی دل تیرا کے پرماں لگے جا دل لگیا کرے جا دل لگیا کرے گا پھر ایجو دل لگیا ایجو دل لگیا اثر دنیت کر کے کلوندہ مغربیوں جاندی ہے ایشاہ دنیت کر کے کلوندہ بھجروں جاندی ہے کیتے سینے تے والی اگلی رکھتے ہوئے پھر کیتے سینے تے ہاتھی کمنی والا رکھتے ہوئے ایمان پر گیا کفر نکل گیا کدھا پھڑ کے گان لگا سونے آن کلمہ پڑا ہو میرے آقا نے کلمہ پڑایا فضالہ کلمہ پڑ کے کعبے جو نکلے آن علامہ فرما دنے کعبے دن سامنے گلی ہے اسے کلی جکے اور ردہ مکانے فضالہ اسے ردہ دیوان آئے سارا دنیوں نوے کھنواز تے کلی دن چکر لگاندہ ایجو کلمہ پڑ کے نکلے سامنے دے اور ردہ آرے فضالہ نگامہ جکا کے گزر گیا اور ایک گین لگی بے فضالہ آگے بے کنو ترس دارے آئے اجو بے خدائی نہیں نگامہ جکا کے فرمان لگے تیبھی بھی جا جا تینو کی بے تھا محمد بے آئے تینو کی بے آئے اچھا اچھا تینو کی بے تینو کی بے اچھا جی پڑے لکھیں نوجوان تے بزرگ تشریف فرماؤ میں بڑا سوچ ہے بابا جی کہ مارت ابو جہل نو پہنی چاہی دی سی ہے نا رب دا دشمن سی مارت فیرون نو پہنی چاہی دی سی جنہیں اکھیا سی انا ربکم العالم میں وڈا رب مارت نمرود نو پہنی چاہی دی سی مارت شداد نو حمان نو پہنی چاہی دی سی نا رب دے دشمن سی پر اونا انتے رب بادشاہی دیتی ساری دختتے تو آج اللہ نے دولتا زمانے دیا دے چھوڑیاں کہ آج دے عشق دے نازک جے بندے سی کسی نو سہولی چڑھا دیتا کسی دے آرے دے نیچے لے آکے دو ٹکڑے کرا دیتا کوئی راتاں پہ جاگے کوئی مسلح تے کھلو کے روگے کوئی بیٹھ کے روگے کوئی ریلیٹ کے روگے کسی نو اتھر مارے جا رہے کوئی سولی چڑھ گیا کوئی کہتی بن گیا کسی نو آگوے چچھالا مروائیاں جا رہی ہیں کسی نو پتر دے علکھتے چھوڑی پھنوا دیتی آج دے عشق دے نازک جے بندے ساں اے نا نو نہیں مروائیا آج دے دشمن سارے اونا نو بادشاہی آن دے آج دے اپنے اونا نو اینیاں مارا میں نو غلط سمجھے چنائی پر میں نو کسی صوفی سے ہو جایا انہیں آکھے آسی صاحب آجرہ سارے تو اگلا زمانہ سی نا تے مائی وڈیری جدو بزارے چا سمڑے آل برطن لین جان دی سی نا مٹی دے برطن تے مائی نے کوئی ہانڈی کو کنالی کو تباک کو پیالہ خریدنا تے اس برطنوں مائی نے تلی تے راکے نا تے اس طرح کر دے چک کرنا پکی آواز آو نہیں تے خرید لینہ چھنک دی آواز آو نہیں خرید لینہ تے جی کچھی آواز آو نہیں تے دکان دارنو برطن واپس کر کے کہنا اے پل لائے اے کچھا ہے انو پٹھی چھپکا کے لیا ہو تے بابا جی فرما لگے او پترہ کچھا پانڈا تے پینڈ دی مائی نہیں خرید دی انسان بھی جدو عشق دی منڈی چے وکن آوے فریویار بھی ٹھوک کے وجا کے بیخدہ کہ دیرے کچھا ہی تے نہیں آگیا کہ دیرے کچھا تے نہیں آگیا میاں محمد بخشنے تیدا پڑا شکونا لانکھ پیش کی تا چلا یا پھر بین صاحب دے دو رب تر بار ہوتے میں تقریر کر کے ٹور جانا تو آڈی کی ٹی منو یاد رہ جانی ہے شاہ صاحب کی بلا حضورت شریف فرما نے میرا انہنا دو مہینے جیلے چپٹے پیار فریدے بیلے گزرے نے اور ساڑی اے اسیری دے دوران محبتہ اور پھر شاہ صاحب دے ذکر توڑے گاؤں دے ذکر ماشاء اللہ اللہ تعالی انہنا زندگی اور سے توعفیت عطا فرمائے بڑے ہی اچھے بڑے ہی نیک آدمی ماشاء اللہ اب عبادت بزار اللہ تعالی انہنا مزید انہا دے قبال بلند فرمائے آر بے گڑی رامت اللہ اللہ فرماندنے لکھاں پیر تیری نو لگی دے تیری نو لگی دے مارا پکے انہو پہدیانے کچھ انہو نہیں پہدیانے بس بھئی عشق بیچ جدو بلال پک پک کے پک گئے نا ایک دے نظور صحابہ چاہے کہ فرما کوئی ہووے جڑا میرا بلال خریدے عشق دی دنیا دا تاجدار حضرت سیدنا سیزی کہ اکبر فرماندنے میں نے خیال آیا اینے غلام اپنی مرزیدیں خریدے نہیں کی آردی مرزیدہ بھی خریدے آپ چھپکے نل اٹھکے ٹرے دروازے چکے تھے حضور فرمادرے جیڑا بلال خریدن جاوے ناؤ میرا حصہ لہی جائے دیکھے انہو پر موڑ کے نا تے دیل کی کہنے لگے سونے حصے کا دے مابوبہ ماں بھی تے رہی ہے میرا مال بھی تے رہی ہے میرا مال بھی تے رہی ہے آپ آئے نا تے مکہ دے چوکے چھ حضرت بلال امیہ پہ مارے بلال بے ہوش سینے تے کئی من دا پتھر رکھے جیڑا گزر دو دے ہاتھیں چجو آندہ نا بلال لو مار کے گزر جا دے کیونکہ انسان تے سمجھ دے دی بلال حبشی فرمادے سان میں نو پیڑا چھے کھلا کے بیچ دے سان جیڑا مل بکری دا لگ دا سی اوئی میرا لگ جان دا سی جانورا والا مل لگان دے نے انسان سمجھ دے دی جیڑا گزر دے چھو دا دل کر دے سواب سمجھ دے نا بلال لو مارنا مار کے گزر جا دے حضرت سینی کے اکبر نیکی فرما لگے اوز ظالمہ کیوں مارنا اوز ظلیم نے تیرا کی بگاڑے او مییا بڑے غصے جا کے کہہ لگے نا غلامان ابو بکر تو ہی بگاڑے انہا غصہ لگ دی تک خرید لے اوز کے فرما لگے بولی بول میں گروں یہ سے کم آیا سا لوگ کٹھے ہوگی بزار جا گرمہ گرمی ہوگی او مییا دا خیال میں بلال لو بیچنا نہیں انہا مار مار کے چوکش مار دے وان کسے ہور دا غلام محمد کلمہ پر اندی جڑت نہ کرے مکر گیا کہنے لگا جے خریدن ہے اے بولی لگاوان اوچھی لگاوان سوچ سوچ کے کہنے لگا جے بلال خریدن نہیں تے دو ہزار دیرم لگے پہلے ایک ہزار بولیا نا تے آپ نے ہزار دیرم دی تھیلیو دے حد پر رکھی نا کہنے لگا میں نو میں نو ایک ہزار نہیں میں نو دو ہزار چاہی دے بلال اپشیدی قیمت دوسرے ہزار دی تھیلی رکھی نا تو میں یہ نو خیال آیا جب بلال اٹھا مہنگا کی ہوگیا انہوں تے کولیاں دے پاوے چاہتے کوئی نہ خریدے ہزاراں دے خرید رے لوگ کٹھے ہوگے کہنے لگا میں اجے سودا پکا نہیں ہویا او جڑا ترکل مصر دا غلامی نا نستاس او بھی میں نو دے دے حدرت ابو بکر نے فرما او بھی تیرا عبداللہ حیاء کر امیہ خیال کر سودا کر کے مکرنے فی بلال ابو بکر نو امیہ تو گلہ بڑی کہنے لگا جاب او بکر بلال نو لے جا صدیق اکبر نے کئی ماندہ پتھر بلال دے سینے تو ہٹایا نا بلال اٹھے نجاوے تے ہاتھ علاقے فرما لگے اٹھ بلال تیرے خریدار آئی نہیں اٹھ بلال خریدار آئی نہیں بلال حکشی اٹھے تے اٹھے نجاوے ابو بکر صدیق نے اپنا کندہ پیش کی تا بلال نے ابو بکر دے کندے تے ہاتھ رکیا تے ٹورے نا تے بلال نو خیال آیا کل کسے دا غلام سا جے کسے اور دا غلامہ کرنی تے غلامی ہوئی ہیں تے بلال فرما دے نے حضور کنے دا خریدیا جے صدیق دی چیخ نکل گئی فرما لگیا جی یار دی منٹی چکے ہیں بڑا مہنگا بیچے ہیں او جا دو پرامانے یوسف نو بیچیا تے بطی کھوٹے سکے ہیں تے بیچے دیتا کیوں بیچیا ایک دن یوسف نے آئینہ بیچیا تے بیچے سونے جی صورت اپنی بیچی نا تے بچ پنچ خیال آیا ایڈا میں سونا کہتے بیچاں تے بڑا ہی مہنگا بیچا تے بطی کھوٹے سکے مل لگیا اللہ فرما یوسف اپنے حسن تے مان نہ کری میں بکاں تے ہمان تے میں کھوٹے ہیں سکے ہیں تے حسن تے تاجدار بکا دے نا پرامہ بیچا تے بطی کھوٹے سکے ہیں تے بکاں تے جدو انہیں بکایا نا تے مصر دی منڈی چے بلا حضرت یوسف دی منڈی چے بجڑے والے بولی لگی نا تے پہلی بولی ایک لکھ دی لگا دوسری آواز آئی میں تس لکھ تیسری آواز آئی میں بھی لکھ دے وہاں کا تیسری آواز تری لکھ دی چوتھی آواز بتی لکھ دی جائی تے یوسف دی چیخ نکل گئی تے مالک بن جدعان بول کے کہنے لگا اب یوسف رویا کیوں ہیں فرمایا تے بیران بیچا تے بطی کھوٹے سکے ہیں تے ویک گیا تے بطی لکھ دی بولی لگی تے اجے بھی نہیں پیا ویک دا اتو آواز آئی اتھے بیران بیچا ایسی اتھے اسی پہ ویک چلے تے پھر کی ہویا شاہ مصر دا کل خدانہ تے تلگئی دولت ساری اجے بھی پلا یوسف والا دس ادھا پیا اپاری سارے زمانے دیاں دولتاں تلگیاں تے یوسف پھر بھی نہیں ملتا جدو اوہ مالک بن چلتے ہیں آپ نے فرمایا بلال آجی یارتی منڈی چلے کیاں بڑا مہنگا بکے ہیں تے بلال کہہ لگے اوگنہار کوچنجی کوجی ان میں نکمی نت نکاری پرسائیاں مل خریدی سیودے کے قیمت اکباری ابو بکر لے کے بلال جدو ٹورے نا تے امیہ آواز دے کے ابو بکر دو گھر یہ ٹھہر آپ نے مڑ کے بکھے سارا مکہ پہ بکھے فرما بول امیہ کہہ لگا میں تے سنیا سی تو بڑا سیانہ تاجرے آجی تھے بڑے گھاٹے دا سودا کی تھی آپ نے فرما کمیں امیہ کہہ لگا یہ بلال نمہ کونی انتے پا بے چاہتے خرید دے کوئی نا تو ہزارہ نہ خرید کے لے چلے ہیں ابو بکر مڑ کے کہہ لگے دعلمہ عشق نے چیا اور دی پسند امیرے یار میں پسندی آگیا ہے عشق بھی جس ہوتے نہیں بکھے جاندے عشق بھی جی آتے جمال بکھے جاندے آپ نے فرمایا اوہ ظالمان سودا گھا دے دا میں نے دور کر لی آئے امیہ کہہ لگا میں تے ہزارہ کمائے میں فرمایا جاؤے ظالمان ادا میں گا پھلالہ ہزارہ نہ بے جو دی تھی فرمایا رب کعباتی قسمیں عشق بھی جس ہوتے نہیں بے جو دی تھی امیہ کہہ لگا میں تے ہزارہ کمائے میں فرمایا جاؤے لگا ادا میں گھا دے سودا کر لی آئے اس پر لے خریدنے باستے عشق بھی جس ہوتے ہیں آپ نے دیکھ جانا سی پر لے خریدنے موسیقی 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 تیری دید کا بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیازت تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نمازت تھی تیری بلاز دی ازان دی ڈیوٹی لگی وہ دی پہلی وار مست جئی تے سریلی آواز اگر بوجھ کے ازان دی تے ہواواتو ٹکرا کے فرشتہ اندر کرنا چپی تے فرشتہ نو وجد آگیا اللہ فرما فرشتے آکھ یا سینہ ایک دن آواز ایدی ہوگی نغمہ میرا ہوگی جگ بھی سنیاں کرے گا رب بھی سنیاں کرے گا ایڈی مٹھی ازان پڑھ دیں ایڈی مٹھی ازان پڑھ دیں کہ حضور داتا علیہ حجویری کشف الماجوبے چھو فرما دیں میرے نبی جدو سفر تو تھک کے مدینے آن دینا کہ نبی کریم فرما دیں ارشنا یا بلالو بس سلا او بلال ازان پڑھ محمدی تھکاوٹ اتر جاوے ایڈی مٹھی ازان پڑھ دیں میرے نبی جدو تھکاوٹا اتر دیں میرے نبی مکہ فتلا کریں جا رہے تے راہ بیچے نا کافران دے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ سے بکریاں پڑھ دیں مسلمانہ بل بے کہ نا تے کافران دے بچے ازان پڑھن لگ پہ اچھی اچھی ازان پڑھن لگ پہ مسلمانہ دے نقل اتر رہے نبی کریم اپنی سوالی تو ترے کہ بچے دے قریب گئے او بچے نو پڑھ کے میرے نبی کافران دے بچے سینے لگا لیا حضور فرمایا میں انہوں ازان سنا او بچے ازان سنائی صحابہ ارز کی تی کملی والیا انہیں بچے ازان پڑھ دیں انہیں کوئی وادو ازان پڑھئے حضور فرمایا صحابہ غور نہیں جا کیتا ہے دی آواز میرے بلال نا لوڑی مہنے دی اے کوئی بچے جنہ بڑھے ہو کہ صحابہ رسول حضرت ابو مخضورہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بنے اے موزن رسول نے اے مکہ ازان کابچ پڑھ دے سان بلال مسجد نبی چھ مدینے پڑھ دے سان پچھ اے کملی والیا دی مکی تے بلال دی مدینے کیوں ڈیوٹی لگائی فرمایا ماں محمد دا جی کردہ میں نو مکیوں میں بلال دی آواز آوے میں نو مدینے میں بلال دی آواز آوے با دیری مٹھی جی ازان تو قربان یا دو فتح مکہ کر کے تو انہوں یاد ہے نا میرے نبی فرما بلال کا بے دی چھاتے چڑھتے ازان پڑھ بلال دی اتنکل ٹھیک خانگی ارز کیتی مدینے دی ماہ یہ آوے ایک مکہ دے چودری کھلو تے اے مینو بیچ دے بی رہتے خرید دے بی رہ تے میں نہ دنیا دے چودری یا تو اچھا کے میں ہو جا ماں اے اچھا کے میں ہو جا ماں چودری حضرت مین شیر محمد شرق فری رحمت اللہ علیہ نے کس نے پچھا سی حضور چودری کنو کہن دنے آپ نے فرمایا سی چودری دو ہندے دی حضور کھیڑے فرمایا جدکل مال ہوئے مربے ہوں ڈنگر زیادہ او چودری ہندے حضور دوسرا چودری کھیڑا ہندے فرمایا مال تے مربے والا چودری مرجے ہو دی چودر مک جاندی ہے محمد تا کمی بن کے مرجا کبر چبی چودر جاندی ہے مصطفیٰ دے کمی بار جاندی ہے کونتیا کبران چبی چودر جاندی ہے اردگی دی کملی والے دنیا دے چودری فرمایا بلال کابی دی چھتے چڑ جاندی ہے اردگی دنیا دے چودریوں میں دے چودریوں میں دے چودری دوہا دے نا لو محمد تے کمی دا مقام بہت بلال کابی دی چھتے دیا گئے بڑے بڑے بلال بلدے کھڑا رہے جنہیں کابی بل مہت کر کے دنیا سب دے گھر دی او کابا بلال دے کتما دے تھلے رہے بلال کرنا چگلیاں عدان پڑی جاندی ہے او دی مسہور عباد سن کے دنیا مستے ہو گئے صحابہ نے خیال آیا بلال ادان تے کابی بل مہت کر کے پڑی دیئے کابی دی چھتے کھلو کے گتر مہت کر کے ادان پڑی جاندی ہے سہاں کا فرما دینے گوھر کیتا ہو اچھی بلال دے عشق میں گیران رہ گئے بلال ادان پڑی جاندی ہے پڑی جاندی ہے گتر کی در کملی بلد پڑی جاندی ہے بلال در در مری جاندی ہے انہیں یار نے کعبہ بنایا انہیں ایمان دا پتر بولے سبال اللہ بے مرشد لن مکد بولے نہیں تجدہ مرشد ہے او بولے سبال اللہ انہیں یار نے کعبہ بنایا تائیوں آر بے کڑی نے فرمایا در مری جاندی ہے بے در مری جاندی ہے اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ محبوبہ تچل دوارا ملی ہے نو جوانو سا اوری زندگی بلال یہ بلال میرا نبی رابط خزانہ دا مالک تے بلال میرے نبی دا وزیر خزانہ ان نبی کریم دا وزیر خزانہ یہ دی تفصیل سجا موقع درکار جدو کملی والے آکر نے دنیا تو پردہ فرمایا کہ صحابہ دی تے دل دی دنیا ہی جڑبی حضرت بلال حبشیر یہ حالت ہوگی ابن ایساکر نے لکھا کہ مدینہ دی گلی اچھا دی تے بلال حبشیر رون دے نکے نکے بچے نسینے لگا کے فرما دے کہ درے میرا ماں ہی بکھیا حضور دعناس ان کے بچے رون دے حضرت بلال فرما دے یہ کسی نے حضور نظری آئے کہ منہ ضرور بکھایا حضرت سدی کے اکبر بھی حالت ہوگی کہ سا اور دن مدینہ دے باہر کھڑے رہ کے دون دے شام بلے گھاران دے کہ گھر والے پوچھے دنے حضور دن کے پھر دارے تو روکے فرما دے مدینہ دے باہر جا کے راوہ والویخ درے اور کسی راچو میرا ماں ہی واپس آجا ہوئے میرے نبی دی اونٹنی غادہ باہ جدہ تھی حضور سواری فرما دے اور تن دن حضور دی قبر انور کل بیٹھیں دی نہ کجھ کھان دی تے نہ کجھ پیر دی سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دی کونچے چھلانگ مار کے جان قربان کھان دی تھی حضور تنگدہ یافور جدہ تھی سرکار سواری فرما دے اور تن دن مدینہ دی گلیاں جو بے زبان پھر دا رہے حضور نو ڈھونڈ دے نہ کسے انہیں پوچھ ساکت ہے حضور کے تھے سرکار نظری نہ آئے اونے کو حضور دی جدائی برداشت نہ آئے انہیں مدینہ دیا دیوارہ نو ٹکرہ مار مار کے جان قربان کر دی تھی حضرت عبداللہ بن زبین اپنے کھیتہ نو پانی دے سال اس ویلے جدو حضور دا بھی سال ہویا پتر کھیتہ چا جا کے تے جوان پتر کہلے گا اببا جی حضور دنیا تو پردہ کر گئے صحابی رسول نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں بکھیا آسمان وال بے کے کہلے گے جی تیرا محبوب بھی ٹور گیا تو میں انہیں اکھیاں دا کرنا بھی کی انہیں اکھیاں دا نور واپس لہل ہے تیرے محبوب دے بعد کسے ہور منا بکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹے جاوے اکھاں تو نبی نہ ہوگے کئی صحابہ حضور دے بھی سال دی خبر سن کے فوت ہوگے نو جوانوں صحابہ دی دل دی دنیا نہیں اجڑ گئی چھ مہینے حضرت بلال میرے نبی باج روندے رہے مدینہ دی گلیاں کی ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت بلال حرشی مدینہ طیبہ چھوڑ کے ملک شام ملٹر پہ مدینہ دی گلیاں چرولے پہ گے بلال مدینہ چھڑ کے جارے صحابہ رستہ روکے فرما لگے بلال اسا تن مدینہ چھڑ کے دینوں جان دینا بلال نے فرمایا میرا باہی باج دل نہیں لگ دا میرا راک کوئی نہ روکے صدی کے اکبر نے راک روکے فرما بلال میں تن مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا تے ہاتھ جوڑ کے فرما لگے ابو بکر جے اپنے دی خریدے آئی تے میں نہیں جان دا تے جے یار نے خریدے تھے میرا راہ نہ روکے آجے صدی کے اکبر ہٹ گئے تے بلال رون دیا یار دا مدینہ چھڑ کے شام ملٹرے تھوڑا رنگ پیش کر رہا بلال نے پڑ کے جدو مدینہ والا بیتھانا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھا دے تا جدار نے وہ تا عجیب ہی لنگ پیش کروایا آبے کے پرمان لگے اچھیا نمیان لالکھ گولا اپد جناب شام ہوئے جس دم نال مریدیاں ساٹھی شاپوں دم ندرے نایا ہوئے کلیاں شاپوں سنجھ ڈسی ہونے سب بیڑا آنکھا و میں آوے غلام فریدہ اٹھے کی مسنا یہ تیار نگرنا آوے حضرت بلال مدینہ چھڑے اربیا ملک شاہ میں آگے تینے بھی یادیا یادا جرو دینے رات بھی رو دینے یہ دنیا تاٹی ایسیاں مارے یہ تر دے اُس نہیں کر دے پرے جاون محبوب جنابیں ہونا جو دینے تینوں پر دے چھے مہین ملک شام رو دینہ بھدر گئے ابھی رات میں نے بلا دی آکھ لگ گئی کملی والے خواب چھے آگے ہیں میرے آکھا نوے قبلہ ان جب ہمارے آو حضور نے فرمایا بلال میرے نل نراز ہیں ارد کی تھی کملی والے آل تیرے غلامہ دا بھی غلامہ فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑے ہی ارد کی تھی کملی والے آل کسی نظری نہیں ہوں میں کلے جا پھٹ جانا سو میرے آکھا نے فرمایا بلال اکمہ دینے آ جاؤں میرا دینوں لہ حجیب اکھر دائی ہندی رات میں نے بلا دی آکھ کھل گئی اس سفنے اندر میرا محیم ملے آؤ ان دل بھی جبالیاں دا ہوا در بھی ماری اکھ نہ کھولا ایتے فیر بھی چھڑنا جاؤں ادی رات میں بلا رومے مدینہ والے آرے مدینہ دیاں دی باروں مدر آیاں دلہ دیاں چیخوں مکل گئیاں آکھیں مدینہ دیاں دی باروں چھو دینے نکے نکے بچیاں نشکینے لہ رہے نبی دا زمانہ یاد آ رہاں ہوئی دی بار نہ لگتے رو رہاں دل بھی لالوں شینے لگا کے رو رہاں وہ نبی دا ممر سالی بیتے رو رہاں لوگانو نبی دا زمانہ یاد آیاں دلہ اللے نبی دی تمروں کے لوا مارے آؤں عربتہ دے سنے آؤں اوٹھے پلاہ لائائی لگی دو رو گلائیں دید کرا دیں سابر ہی جاریں نعبتہ فرمایا بلال وہ عزانہ سنا دیں جلی نبی نو سنا پر آئیں فرمایا آگے عزانہ پرداشاں عزانہ پرداشاں عزانہ پرداشاں میں نو سنا بھی کھا دیوں میں عزانہ سنا دیں مانگا حضرت امام حسن سنے نے آئے کہوں لگے چاچوں ملال وہ عزانہ سنا دیں جلی نانے نو سنا پر آئیں ملال نے نبی دو رہاں نبی د دیں مدر سنا منے کھلوں کے فلالعذاں پر لگبین کربلے فلالہ دیں آواز دھو دیں ندیتہ پھانچے پڑی آڈیں مدینہ دیاں پردادار بچیاں روگیاں مدینہ دیاں گلیاں چھے آا گئیاں مانگو دے پھلال سنا بچیاں چھڑکے جار پھئیاں مدینہ دیاں گلیاں چھتا راں مچ گئیاں نیکے نیکے بچے ہاں دیں حجروں کے خیدن اماد فلالا گئے نبیر کا دوئے اولائے ماما بیچی خمارت رویانے لگیاں پالے سپنی کرنے بے دیئے لکھے فلال سے تجھ گئے یارے بھی تھوڑا پاکے ہمیں جائے گیرے پاک سے حضرت بلال دانے بڑی دارے آپ نے بڑے اشادو انہ محمد الرسول اللہ ابلی بالدنات مغدی اچھی خب لگایاں بلال اکھیاں کھول کے بکھے آئے نبیدہ میبر خلو ندری آیا تجھ گھ مار کے بے ہوشے آن گئے دن دن دے بعد ہوشے آیا کل کے شام بھلٹر پہیں کل کے یار کی کمر بھلوے کے آؤ فرما دنے ہٹر کے راجے پانی پنگے دنے خونے نامے گیڑا جی کردہ کل پھول بٹھا کے یہ درد بلالیں چھے لان ساری زندگی بلال حبشی نے ملک شاہ میں چھ گزائی آخری بلائے نا تے حضرت بلال حبشی دی بیوی رو رہی ہے تے آپ مسکرارے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے مسکرارے ہیں تے بیوی آخری بلائے رو رہی ہے فرما دنے رونی کیوں تے بیوی عرض کردی حضور میں رونی ہے دوسری کیوں حسن دے فرما تو تا میری جدائی تو رو دیئے تے میں حسن آج مقبر چا جانا ہے ماہین الملاقات ہوئے کی جنہ پڑیاں عشق نمازاں او قدی نہیں مرد مردان دے تربارہ ہوتے آب اخلت دیوے بلدے گرامی قدر اے لوگ سنجنہ نے حضور در رنگ چڑھا دی فرما رب نے اونا دے رنگ کالے نہیں بیکھے رب نے بس دلوے چھے کم لیوالے بیکھے تُسی بھی چاندے ہو اگر تُسی ہوتی بار کے چھو مقبول ہو جوتے اپنی ذات ہوتے حضور در رنگ چڑھا دی سائن سردار نے اکھیا سی او سینیاں بچ گئیا سجنہ جو تیرے در گئیا او سینیاں بچ گئیا سجنہ جو تیرے در گئیا جو مڑیاں سردار سجن تو وہ تکیاں جوگیاں رہی ہو رہا میاں صاحب نے فرمایا چٹی چادر عملہ والی تے تاغنا لامی جنیاں مڑا کھیں گا روز قیامت حائی ربا کی بنیاں او اج ہی آج نے ان کی بنا آج مدد ماغ ان سے اج حضور در بانجو اج حضور در رنگ اپنی ذاتیں چڑھا حضور در عاشق بنجو تو انہوں کہنا نا پاوے محضور در عاشق لوگ بے کیا کھناو بے کھو نبی در عاشق من آخر تے فرمایش ہے کہ حضرت دائیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نوالا واقعہ بیٹیاں دے حوالے نہ ضرور سنا دے بس میں سنا کے دیتے ہی اکتفاہ کرنگا بڑا معروف ہوا کہ پاکستان دے حرشی تجمعنو تقریبا نوزان نہیں سنانا پہندے مختلف محدثین نے ان مختلف ترکنل مختلف حوالے نہ پیش برمایا میں تمام کتابہ دنے چوڑ ارز کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دیگلی جو گزرے تے کوئی سونا جنوجوان رکھیا اڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دشارہ جو فرما دنے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھتا سی تاکہ کوئی عورت حسن ویغ کے فتنے چے مبتلا نہ ہو جائے اور شیخ محقیق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ او اڈا سونا سی کے اوڈے قبیلے دیا اور تاں دروازے پیچھے چھپ کے اوڈا رستہ اڑیک دیا کہ قدو گلی جو گزرے تے بیکھ رہے اپنے قبیلے در سردارے ساتھ سو افراد دے قبیلے در سردارے پھلان دے باغندہ مالکے بہت بڑا ذمیدارے میرے نبی نسونا لگا راتے چا سجدے چنا ربی کریم نے دعا کی تھی ارز کی تھی اللہ مرضو کلی سلام دحیتا قلبی ارز کی تھی یا اللہ اڈا سونا بنائی تھی دوزہ خیچ ساڑھن لی بنائی ان مصطفیٰ دی غلامی عطا کر من جنت وارث بنا دے محمد جو لو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ موچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت کے میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اور آلہ حضرت حضرت علی بریل برحمت اللہ نے فرما کہ اجابت کا صحرہ انایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے چھک کے گلے سے لگایا بھڑی شان اسے جو دعا محمد رات نے میرے نبی نے دعا کی تھی تہیہ کلوی دے کلے جت جانتی صبح ہوئی تہیہ کلوی نوتا میرے نبی دی بار گچا گیا ارزگردہ میں نے سونے اور پیغام سنا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیلے خدا دی وحدہ نیتے اپنی خط میں رسالہ دا اعلان سنایا دہیہ کلوی ارزگیتی سونے آمین کلماتیں پڑھ لما مگر میں گناہی اتنے کی اتنے تیرے اللہ نے میں نو معافی نہیں کرنا حضور نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رابن ال ایگریمنٹ بجیڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد رحمت قوے حضور دی آمین دہیہ کلوی نے ارزگیتی کملی والیہ میں نو پیغام سنا خدا دی واردہ نیتے اپنی خط میں رسالہ دا اعلان کھنایا دہیہ کلوی کلمہ پڑھ لیا پھر روڑے حضور فرما مگن کیوں روڑنا ہے ارزگیتی سونے آمین جبی ایک گناہ یاد تیرے اللہ نے اونی معاف کرنا حضور فرما اون بھی سنا ارزگیتی میں ست سو افراز قبیل دستردارہ اسی کتر والے نے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیتے میں اپنی قبیلے دیا ستر بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا خالق نے فرما فرمایا قیامت نے قتل ہونواریاں بچیاں اپنے باپ داگیرے بان پکڑ کے پچھنگیاں بابا میں نوکھنواریاں اس دن باپ کل کوئی جب آپ نہیں ہوئے اج بھی حضور جی کتنے ظالم لوگ نے کہ بیٹی پیدا ہو جانا تھے افسوس کر دینے بیٹی دیامت میں افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تھے فرشت مبارکہ دینا دہیا قلبی عرض کی تھی یا رسول اللہ ستر بچیاں دفن کر گئے سرکار نظاروں کتار روئے میرے نبی کی اکھا چنج اتروان دی کتار جو میں تصویر ٹھٹ جاوے تا تصویر دانے کے جبریل امین آکھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ برمادہ روگو ناتے نو کہہ دیو کہ پچھلیا گناہ دی مافی ہے تے آئندہ کرینا مافی ملگتا یا پھر روڑے حضور فرما ہونکے اور روڑے عرض کی تھی اللہ جبالا عجبی ایک گناہ یادے تیرے اللہ نے اونی ماف کرنا حضور فرما او بھی سونا عرض کی تھی ہے سید العربی والعجب میرے گھر بچی بچے دی بلاد و دویلہ سی تے میں تاجی رہاں تے جانے تو آج نے دور کسے ملک کے کچھم کہہ سال دے سفر دے جا رہا بیوی نو کہکے گیا کہا جیں پتر ہویا تھے اپال نوین کے بیٹی ہوئی تھے زندہ ہی دفع کرانی یا رسول اللہ میں کئی سال دے باہر دکھا رہا تھے آکے دروازہ کھڑ گا ہے کہ چھوڑ دیجی بچی دروازہ کھول لیا بچی پوچھتے بیٹی روزہ کھو نہیں میں پوچے تو کھو نہیں اولاداں والے انہ تیا نو پیوان دے بڑے ہیں مانو دلو اپنے بیڑچ کدے بیکھا جی کوئی بھائی اپنی بہنو جھڑک مارے مانو دلو اے وڈیرا باپ طرف کے اندر خبردار ہوئے میری تینو کو جھڑک نہ مارے دب پیوہ جھوندہ ہے کسی دب کچھ نہیں کھان دی بہنانو کسی چیز دی ضرورت ہوئے تو بھابیاں تو ڈر دیاں بینا تو مگ دیاں دیاں اپنے وڈیرے باپ تو مگ دیاں کیوں کہ دیاں نو پتا ہوندہ ہے بھائی اپنی بہنو انکار کر سکتے باپ تینو کدے نا نہیں کر دے باپ کن کر دے بنا کہ دیاں جب میں تیرے سسرالتے نو ملنہوں نے مہلے دیا ساری سہیلیوں نو پتا ہوندہ ہے آج دے پیوہوں نے ملنہوں نے تینو دے ماں نی باپ ملنہوں نے او بیٹی جنہیں اپنا باپ اجے ویکھے دہیا کلبی فرما دلی جب میں بچی نو پچھے نو تکھونے بچی بڑے ناظر نہ کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں ایسا گھرد مالک دی بیٹی ہوں اج کتی سنے آ میرے لپا چو نکل گیا جہ تو گھرد مالک دی بیٹی گئے گھردہ مالک دی میں میں ایسا گھردہ مالک ہوں ارد کی دی کملی والے میں نایا پھر بچی نے میری اندکانو جب دوں مار لیا تو روکے گھرن لگی بابا کی تھی ٹھلگیا آشیں اے بابا نہ دیریاں راؤں بے خد دی رہی آ نہ دینوں کا جاؤں مار دی رہی آ ارد کی دی کملی والے بچی نو دھتکا ماریا اپنی بیوی نو پچھے چھوڑنے تیری بیٹی اپنی ماں دی جوانے حد کی تھی سمدی بالے پچی تھی شورت میرے نال مل دی تیری پیاری بیٹی میرے خونے کھولا مارے تیل کی تا اپنی بیٹی لسینے لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں یک نہ آئے ساڑیاں سپن کردار آئے اپنی بیوڑیں یک نہ تیار کر دفن کر آئے کوئی میں بیٹی دعا پنایا خودی ماں نے کتا پھڑ لے کہ مگتا یا مرین خودی ماں مر جائے گی حج گیتی سونے بیوڑیں دھتا مار had اپنی بیوڑیں لے بیٹی لے کے جنگل و� جا رہے ہوں وہ بیٹی راج میں ربوں اچھم دیئے میں انہوں پیار کھر دیئے نہ لیکن یہ بابا کی تے درگی آشیں نہ تے دریان رامہ میں خدی رہی میں بابا جدو لوگاں دے باپ اپنے پترانل پیار کر دے رہے میں میں انہوں بڑا یاد کر دی رہی ہاں ادگی دی سھوڑے میں بچھینل بول دائیے نہیں میں نو کھلونے لے دے بابا میں جوڑے لے دے بابا میں نو نوڑے کے لے جاؤ ادگی دی سھوڑے میں بچھینل بول دائی نہیں کملی با لیا چنگلی آیا بچھینل دھپے دی تھا دینا کبر کھوڑ رہاں او بچھینل دو پترانل پیار کر دیئے میں نو پانی پھلا دیئے نہ لے کر دی بابا اچھا میں آ جاؤ پڑے سالہ دھپے آیا جائے آجا گھر چل رہے ہاں تاکی کمی آنکھ کھل کر لہاں گے ادگی دی سھوڑے میں بچھینل بول دائی نہیں اولادا بالیوں آج بھی اتیہاں تبلے باپ گھر آوے مکر سوڑے میں آج بھی بھی اتیہاں دیاں راوہے خبیانے آج بھی باپ گھر آوے مکرکتے باپ دیشتینے نہیں لگ دیں آج بھی دھیاں پیوانے جب بھی مار لے دی رہاں نے اردگی دی سھوڑے آنکھ پر تیار رہی بچی کری بھائی ہی ماموں کا بری جرد بھائی کھا مارے آوے بچی دھیاں چیخہ نکل گئی آوے نمیٹی پاندھا رہاں نے نکھے نکھے آتھوں گھوڑ لے میروں کے گیم لگی بابا مارینہ میں تے تیری راوہ میں خدی رہی آو بابا مارینہ میری شورت جنگی نہیں لگی قدس ہمڑے نہیں آواؤں گی بابا مارینہ میں نو مکھلونے بھی نا لگ دیں بابا مارینہ میں نو مکھلونے بھی نا لگی بابا مارینہ میں اردگی دی کملی والے آوے ترسنایایا ہے ہاتھ جوڑے کہن لوگی بابا مارینہ میں اردگی دی کملی والے آوے تیری راتان دنیز مک گئی آوے میرے دینہ دیارام ختم ہو گیا ہے اج بھی راتیں میں لے بنا کرنا چھو دیاں بابا فادیاں بادا ہیو دیاں اج بھی او پچھ دیاں بادا آوے سنیاں جان دیاں اردگی دی سنیاں بچی نے ہاتھ دنگ لے جو لگی بابا مکھلونے بھی نا لگی بابا مکھلونے بھی نا لگی بابا مرینہ میں تیری بیٹیاں مار جار پر جان دی کھار تا شجار مترہ شر کیے موسیقی 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 مرکزی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کار دے بلو چک نزدہ ساہو والا انشاءاللہ دس بجے حضرت علامہ مولانا عبدالعبی چشنی گولروی سائز دا خطاب ہوئے گا گیارہ بجے علامہ پیر سونہ ماہی سرکار آبدہ خطاب ہوئے گا بارہ بجے انشاءاللہ میرا خطاب ہوئے گا اور ایک بجے علامہ جمال الدین بغدادی سائز دے انشاءاللہ چار خطابات ہوں گے تمام آباب چار مئی بروز ہفتہ بادری مادشہ بلو چک سوفوالا تشریف لے آؤ اور اس محفل پاکے جو ضرور شرکت کرو جنہاں نے میری آج دی تقریر اپنے موبائل دے ماموری کارڈج کروانی مدینہ ویڈیو سینٹر والے سمریال والے آئیے انہ کل لیلو میری آواز بے شمار موضوعات بے شمار تقریر انہ کل موجود ہیں انہم سنو تے ایمان تازہ کرو بوٹے نو پانی ملدہ ربیو تازہ رہن دے ایمان تے بوٹے نو بھی حضور دے ذکر دا پانی ملدہ ربیو بھی تازہ رہن دے اللہ کریم میری اور توڑی آج دن حاضری نو خبور کرو بس دی دس میں تقریر کرنی ختم ہوگی نا جی سرنگی اور دی کر ساری شکر میں سنا چھوڑے پھر کا دیایت پھر ارض کران گی میں توکہ آج تین راتوں گزر گیاں منو لگتار سفرے جتے راتوں گزر گیاں جاگ دیں میں آرام نہیں کر سکے بھئی پھر کا دیایت پھر انشاءاللہ خطاب کریں گوڑ ڈیٹ گھنٹا خطاب ہوگئے بھئی اس تو زیادہ میری حمد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جذرنا حاضری خبور فرمائے آمین وآخر دوائیہ الحمدللہ مصطفیٰ جانی زحم پیلا سلام